نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ حریش اسوال بھارت ایٹ نائن میں آپ کا بہت بہت سواگت کل ہم نے بات کی تھی کہ موڈی الیکشن کیسے جیتے ہیں کون سے ایسے مومنٹ تھے جہاں انہوں نے الیکشن کو جیتا آج ہم بات کریں گے کہ کانگریس کیوں ہاری اور کون کون سی ایسی باتیں تھی جہاں کانگریس ہاری اگر باتوں کی بات کریں تو الیکشن ہارنے کے کئی کارن ہیں پر کنچ ان کئی کارنوں میں سے آج ہم چھے کارنوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر راہل گاندھی ہارے جیسے الیکشن دو پارٹیوں کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا یا تین پارٹیوں کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا پر آپ کا ایڈیا گڑ بندن بن چکا تھا تو آپ بچے تھے دو ایڈیا گڑ بندن ورسز بی جے پی تو آپ پہلا تو الیکشن یہاں ہار گئے جہاں آپ نے سٹیٹ لیبل پر گڑ بندن کو نہیں دیا تو پہلی گلتی آپ نے وہی پہ کر دی تھی جہاں آپ کے وچار ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے تھے اور ایک دوسری کی کمیوں کو اجاگر کرنے کا کام چالو ہو چکا تھا دوسری گلتی ابھی یہ گلتیوں کا میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ دوسری کو پہلی مان کے چلیے گا یہ تو ہوئی پوری سمکشہ ان کے کہ گلتیوں کا بھنڈار تو پہلی گلتی سے شروع کرتے ہیں کہ پہلی گلتی سب سے پہلے کہاں ہوگی مدیہ پردیس الیکشن ہونا چاہیئے تھا بی جے پی ورسیس کانگریس الیکشن کس کے بیچ ہوا کمالنات ورسیس دگوجہ آپ کی یوزنہیں اچھی تھی آپ کے کمیٹمنٹ جو آپ نے کرنے تھے آپ نے کیے پر آپ جنتہ کو نہیں باندھ پائے کارن کمالنات اب کمالنات کون ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کمالنات وہ ہے جو گاندی پریوار میں تاؤ جی کی بھومی کا نبات ہے کمالنات وہ ہے جو راجیو گاندی اور سنجے گاندی کے بچپن کے مطر ہیں سنجے گاندی کے ساتھ سکول میں پڑے ہیں تو ان کے سامنے راحل گاندی اور پریانکا گاندی آج بھی وہی اسی پرکار سے گود میں کھیلنے والے بالک ہے تو انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی اور ایسے کئی بڑے دگج جو کرناتکا آپ کی جھولی میں ڈالے جنہوں نے ان کی بھی نہیں سنی جیسے بڑے بڑے چہرے جنہوں نے آپ کو کرناتکا جتایا میں ان کے کچھ نام لکھ کے لائے ہوں تو شاید آپ لوگ بھی ان کو گوگل کر کے یہ دیکھ پائیں کہ یہ ہیں کون تو میں نے جیسے کہا کہ میں ان سب کے نام لکھ کے لائے ہوں کیونکہ مجھے بھی ان کے نام دھیان تھے پر کئی باری کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو رٹ نہیں پاتے سرجے والا جو بہت ہی کامنیس کے لئے جانے جاتے ہیں اور سرجے والا ساب کو مدی پردیس بھیجا گیا اور وہ بھی الٹے پاؤں لوٹ گئے ہیں انہوں نے کملنات کو سمجھانے کی کوشش کری کہ کس پرکار سے ہم الیکشن جیت سکتے ہیں اور یہ ہمارا ایک طرح سے جیتا ہوا اسٹیٹ ہے اور جس طرح کہ ہم آروپ آج تک لگاتے آئے ہیں کہ یہ ہماری چوری کی سرکار ہے تو کملنات کو یہ سمجھانے میں سرجے والا ساب بھی پھل ہوئے اور انہوں نے مدی پردیس چھوڑ دیا اور بھوپال سے واپس آ گیا اب سنیل جی کا اپنے نام سنا ہوگا سنیل جی وہ ہیں جنہوں نے کنناٹکا میں کانگریس کے گود میں سرکار دے دی اور ان کی جو کیلکولیشن تھی وہ قابلے تاریخ تھی کہا جاتا ہے کہ سنیل جی جب کملنات کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کری تو ستر ایسا بتاتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ بیستی ہوئی ان کا لیپٹوپ ویپٹوپ بھی فیک دے گیا تو سنیل نے بھی وہاں سے مدی پردیس چھوڑ دیا اور واپس آ گیا اسی پرکار سے دیپک ہیں مکل واسنے ہیں جو کی کانگریس کے انچارز تھے وہاں پر کملنات نے ایک کی نہیں سنی اور اپنی ایروجنس دکھاتے رہے اور کہا کہ میں خود ہی جیت جاؤں گا اور اتنے اوور کانفیڈنس ہو گئے جہاں پر انہوں نے ایڈیا گڑ بندن کو بھی بھول گئے اور ایڈیا گڑ بندن میں جس پرکار سے انہوں نے ان شبدوں کا پریوک کیا جن کا بہت خاص دھیان رکھنا تھا کیونکہ گڑ بندن پورے دیش کے لیے تھا اور ہر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان رکھنا تھا جہاں انہوں نے اکلیس وکلیس کہہ دیا اور کہہ دیا کہ کون ہے اکلیس اور اپنے بڑھ بولے پن پر وہ فس گئے بولتے ہیں نا کہ کچھ سکیم ایسی ہوتی ہیں جو لاسٹ کے چھے مہنے میں ہی اتارنی چاہیے چناؤں گے آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس پرکار سے جنتہ کی یاد داست کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ چھے مہنے کی یاد داست یاد رکھتی ہیں اور انہیں وعدوں کو یاد رکھتی ہیں جو ابھی ترند کیے گئے ہیں تو کبلنات کے بڑھ بولے پن کو کہ جو کی ان کی بہت بڑی سکیم ہو سکتی تھی اج جس کے کارن یہ جیت سکتے تھے وہ تھی مہیلاؤں کو اکھٹا کرنا بالکاؤں کو اکھٹا کرنا اور ان کے پرتی سکیم لانا اور وہ اپنے بڑھ بولے پن پر یہ کہنے لگے سرکار آئے گی تو میں تین ہزار روپے دوں گا سرکار آئے گی تو میں تین ہزار روپے سب ہی مہلاؤں بالکاؤں کو دوں گا اور یہ کہیں نہ کہیں آئیڈیا ہائی جیک ہو گیا اور ماما کے ہاتھ لگ گیا اور ماما نے اس پہ آنن فانن میں جب تیاریاں کی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماما ابھیمنیو نہیں ہے ماما ارجن ہے ماما چکربیو بنانا بھی جانتے ہیں اور اس کو بھیدنا بھی جانتے ہیں شاید کانگریس یہ بھول گئی تھی تو کانگریس کا جو سکیم تھی اس کو ماما نے جنوری میں لوج کر دیا لادلی بہن یوجنا اور سب کو ایناؤنس کر دیا کہ میں پہلے ہزار پھر بارہ سو پھر پندرہ سو اور اس کو دھیرے دھیرے میں تین ہزار روپے تک لے کے جاؤں گا جس کی انہوں نے پہلی قسط بھی ادا کر دی جون میں جا کے دوسری قسط اور ٹھیک پہلے دھنتی رس کے دن مہلاؤں کو انہوں نے ساڑھے بارہ سو روپے کی قسط بھی دے دی اب آپ سمجھئے جس کے پریوار میں تین سے چار مہلائیں ہوں اگر دو بیٹیاں ہوں ایک ماں ہوں اور ایک ساس ہوں اور چھ ہزار روپے آپ کے گھر میں آ رہے ہوں اور ادھر سے پردارمندری یوزنا اور کسان ہو تو پانچ سو روپے وہ بھی تو چھ سے ساڑھے چھ ہزار روپے اگر آپ کے گھر میں آ رہے ہو تو کیا آپ ماما کو بھول پائیں گے تو آپ ماما نے وہ سکیم لانچ کر کر پورا تکتہ ہی پلٹ دیا اور بمپر جیت کے ساتھ مدیہ پردیش میں جیت دے لائی اب دوسری بڑی گلتی کی طرف چلتے ہیں چھتیس گڑ چھتیس گڑ میں اپینین پول ایکزٹ پول سب کچھ آپ کے فیور میں بھگیل صاحب کی چھوی آپ کے فیور میں اور بھگیل کو ہرانہ ایک طرح سے بی جی پی نے مشکل ہی سبگ لیا تھا پر کانگریس نے ایک بڑی گلتی کری ایک وہاں پر بھی ورسز ہو گیا بھگیل ورسز راجہ ٹی سنگھ راجہ ٹی سنگھ بہت پرانے اور اندراغندی کے سمیے کے نتا ہے تو ان کی مہتوک آنکشہیں کہیں نہ کہیں سی ایم بننے کی تھی ان کی جو مہتوک آنکشہیں تھی وہ کہیں نہ کہیں مجھے بیبیشن والی بھی نظر آئی جس پرکار سے کانگریس کو ان کو لاسٹ کے مہینوں میں ڈپٹی سی ایم بنانا پڑا پر اس کے ساتھ ساتھ چھتیس گڑ کو کانگریس نے پیسے اگانے کی مشین بھی سمجھ لیا تھا اور چھتیس گڑ سے باقی الیکشن لڑنے کے لیے پیسے اگانے لگے پر آپ سمجھ سکتے ہیں نا ای ڈی سی بی آئی انٹیلیجنس سب نے چھتیس گڑ میں ڈیرہ ڈاو رکھا تھا اور انہوں نے جب اس بات کو پکڑا کہ یہ پیسہ چھتیس گڑ سے اگایا جا رہا ہے کس پرکار سے تو بھگیل صاحب فس گئے کہاں مہادی ویب پہ ہے پریشر تھا ان کے اوپر انہوں نے پریشر میں یہ کرا بھی کہ پیسہ کسی طرح سے سرکار کو دیا جائے تاکہ الیکشن لڑے باقی اپنی پارٹی کو سرکار سے مطلعہ اپنی پارٹی کو تاکہ وہ پورے چاروں پردیش میں اپنا الیکشن فنڈ کر پائے تو یہ ہوئی چھتیس گڑ کی سب سے بڑی گلتی ہے میں پھر کہوں گا بھگیل صاحب الیکشن نہیں ہارتے اگر پریشر نہ ہوتا اب چلتے ہیں تیسری بڑی گلتی پر راجستان وہاں پر بھی وہی استیتی جو کملنات کی تھی یہاں اشوک گیلوت کی تھی یہاں پر بھی الیکشن دو لوگوں کے بیچ میں لڑا گیا اشوک گیلوت اور سچن پائیلیٹ سچن پائیلیٹ جو کی ایک یوہ چہرہ تھے اور ان کی ایک پوزیٹیو چھوی تھی تو اشوک گیلوت نے ان کو در کنار کیا ان کو امپورٹنس نہیں دی جس کے کارنڈ سے سچن پائیلیٹ میدان میں اترے ہی نہیں اب آپ سمجھ سکتے کہ انہوں نے نہ ریلیا کی نہ بیٹھک کی اور بولا جاتا ہے نا ہے کہ بس دکھانے بھر کو انہوں نے نکلے تاکہ کی کیمرے میں تھوڑا سا آ جائیں کہیں پہ اور ایک طرح سے انہوں نے میدان پہلے ہی چھوڑ دیا تھا اشوک گیلوت نے جو سمجھ لیا تھا کہ وہ جادوگر ہے وہ کسی بھی پرکار کا جادو کر سکتے ہیں پر بولا جاتا ہے نا کہ جادوگر جادو نہیں کرتا ہاتھ کی سفائی ہوتی ہے انہوں نے ہاتھ کی سفائی کو ہی جادو سمجھ لیا تھا جو بچپن میں کہیں انہوں نے راحل گاندی اور پریانکہ گاندی کو دکھایا ہوگا ہاتھ کی سفائی انہوں نے اس کو جادو کا نام دے دیا اور وہ سمجھ بیٹھے کہ راحل گاندی اور پریانکہ گاندی میری بات کو نکار نہیں سکتے اور جو میں چاہوں گا وہی ہوگا اور انہوں نے بھی وہ بڑے بول بولے جس کے کارن بی جی پی کو ایج ملا اور بی جی پی وہاں سے سرکار بنا کے لئے گی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پچھلے تیس سالوں میں ایک ٹم بی جی پی کا رہا ہے ایک ٹم کانگریس کا رہا ہے پر میں سب سے بڑی بات بتا دوں کہ جہاں جہاں پر یہ کہا ہوتے تھی یو پی میں اتراخنڈ میں وہاں وہاں اب بی جی پی ریپیٹ کی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بی جی پی جہاں آ جاتی ہے اسے کھاڑ پی کرنا بہت مشکل ہے تو انہوں نے گلتیوں کی بوچھار لگا دی چلیے آ جاتے ہیں اب ایک اور گلتی بر جہاں انہوں نے بہت اس طرح پر کام نہیں کیا یواؤں پر بھروسہ نہیں کیا اپنے پارٹی کاری کرتاؤں کی سنی نہیں اور یواؤں کو آگے آنے بھی نہیں دیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یواؤ آپ کے ساتھ بیچ سال سے بوچھ اس طرح پر محنت کر رہا ہے تو اس کی محتک انکشائیں تو ہوں گی وہ کب تک آپ کے ساتھ لڑتا رہے گا جو یواؤں تیس سال کا تھا آج وہ پچاس سال کا ہو گیا بولا جاتا ہے کہ یواؤں کچھ لوگوں پر تو فٹ ہوتا ہے جیسے سلمان خان شارک خان اور کئی ایسے بڑے ستارے اور ستاروں میں سے ایک اور راہل گاندی یہ آج بھی یواؤں ہیں پر آم جنتہ پچاس میں بوڑی ہونے لگتی ہے ذمہ داریوں سے دبی ہوتی ہے اور پریوار میں پوچھنے لگتے ہیں لوگ کی کب تک کب تک یہ بوز دھوگے اور وہ ٹوٹنے لگتا ہے جو تیس سال کے جوان میں جو اچھا شکتی ہوگی وہ پچاس میں نہیں ہو سکتی تو آپ نے تیس سے پچاس کے یواؤں کو بوڑا کر دیا اور وشواس ختم کر دیا تو یواؤں پہ بھروسہ نہ کرنا بوڑھ سر پہ محنت نہ کرنا سمکشہ نہ کرنا یہ بڑے کارن رہے اور پانچویں بڑی گلتی جب آپ کو پتا تھا کہ ہم ایک گڑ بندن میں ہیں اور انڈیا ایلائنز بن چکا ہے اور بھارت دیش کے اندر آپ کو کس طرح کی راجنیتی کرنی چاہیے یہ آپ کا سوچنے کا بشے تھا بھارت دیش کے اندر آپ ہندووں کو بھول جاؤ گے 110 کروڑ کی جنسنکیہ کو بھول کر آپ دوسری طرح کی راجنیتی کرو گے تو شاید ہندو ماف نہیں کرے گا سناتن کو آپ نے پرے کیا اس پر ٹپڑی کی اور اس چیز کو بی جی پی نے بہت اچھے سے آپ کے نیگٹیف پکش کو جنتہ کے سامنے دکھایا آپ جتنے بھی کے اندر ساسد پردیشوں میں اپنی چھوی نہیں چھوڑ پائے آپ کسی کو بھی یہ نہیں بتا پائے کہ آپ کا مین ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا آپ تو اس طرح جہاں کمیتنیڈا سوچنا ہوتی تو میں آگے کچھ کر پاتی میں جرور جاتی تو ایک طرح سے ان کا ناراجگی کرنے ایک طریقہ ہے اکھلیش کہا اور کون ہے اکھلیش کو سمرتھن کیا کملنات کو نہیں روکا وہاں آپ کو جمین تلاسنے کے لیے اکھلیش کے بینا نہیں ہو سکتا اکھلیش اور ممتاب اینر جی جیسے بڑے چہرے آپ اگنور نہیں کر سکتے اگر آج بھی اگر آپ کے اندر وہ غلط فہمی ہے جہاں پر آپ سوچتے ہیں کہ کانگریس کے پنجے کے بل پر آپ کے اندر میں سرکار بنا لیں تو یہ غلط فہمی آپ نکال دیں دوسری چیز اکھلیش کا سمرتھن آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ اکھلیش اتر پردیش میں سب سے مجبوط وپکش ہے ووٹ شیئرنگ کی بات جو آپ بار بار کر رہے ہیں ہمیں تین کروڑ سمتھنگ ووٹ پڑے ہیں چاروں جگہ میں س تو یہ سمکشہ آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی کہ جہاں آپ الیکش جیت گئے ہیں وہ آپ کو زیادہ ہی پڑے گے جن سیٹوں پہ آپ جیتے ہیں وہ آپ کا مارجن زیادہ رہا ہوگا پر جہاں ہارے ہیں وہ اس کی سمکشہ کرنی ضروری ہے اور جہاں پر آپ کتنے ووٹوں سے ہارے ہیں وہ آپ کو چترکار کو آپ کوپی پیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں آپ اچھے چترکاری کو کوپی کرنا شروع کرتے ہیں تو بولا جاتا ہے کہ کئی باری دشمن سے بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس کی strategy کو watch کرنے کا طریقہ اس کی کیا کیا وہ ایسا کرتا ہے جس کے قارن وہ ید جیت کو آگے لے کر جاتی ہے اور کب سے لڑنا شروع کرتی ہے آپ کی گلتی آپ election میں آتے وہ ہر دن election لڑتے ہیں وہ ہر دن اس moment کو کیپچر کرتے ہیں جہاں پر ان کو کچھ اچھا کرنے کا موقع ملتا ہے اس کو پرچار بھی کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا آپ نے ابھی تک وہ نہیں کیا تو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو پیسٹ کر لیں تو شاید وپکش آپ کا مجبوط ہو سکتا ہے اگر اس طرح سے چلے تو آپ کبھی بھی ستہ میں تو نہیں آسکتے یہ میں گارنٹی دیتا ہوں تو وپکش میں بیٹھنے کے لیے مجبوطی سے آپ کو کچھ نہ کچھ ان کی line of direction میں چلنا پڑے اور اب میں بتا دوں کہ آپ چھٹی سب سے بڑی گلتی جو مجھے کہتے وے بڑا عجیب لگ رہا ہے کیونکہ میں کہیں بڑے بھائیوں پترکار بندووں کے لیے کہہ رہا ہوں تو سب سے بڑی گلتی ان پترکاروں پر ویسواس کرنا مجھے کوئی افسوس نہیں کہ ان کا نام لوں جیسے دیپک شرما ابھیشار شرما سنجے شرما عجیت انجم رویش کمار پرگیا مشرا ساکشی جوشی پہلے تو آپ کی لنکہ لگا دی ان تین شرماوں نے ان تین شرماوں کی بات میں آپ نے سوچ لیا کہ پورا دیش ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کے views کے اوپر آپ نے کہیں نہ کہیں ویسواس کر لیا آپ یہ بھول گئے کہ یہ لوگ ایک ایجنڈا چلا رہے ہیں کیونکہ دوسری طرف ان لوگوں کو کوئی سننے والا بچا نہیں اور کہہ دوں ایک باری پھر سے کہ وہ اس چینل سے نکالے گئے لوگ ہیں جہاں انہوں نے اسی مانسکتہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کری پترکار کا دھرم پکش نہ ویپکش کا ہوتا ہے جس پرکار سے ہم آپ کی گلتیوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ مجبوطی سے ویپکش میں بھی بیٹھیں پر انہوں نے آپ کو ہمیشہ گلت ڈیریکشن دی گلت آپ کی بات کو سپورٹ کیا جیسے میں کئی باری کہا ہے کہ عجیت انجم رویش کمار انہوں نے آپ کے پنوٹی جیسے شبد کو سمرتن دیا اگر یہ آپ کی ویپکش میں اس ویڈیو کو بناتے کہ پردھان منتری دیش کا ہوتا ہے اس کا اپمان نہیں کر سکتے اور انہوں نے آپ کو مرک کا تھا تو انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا تھا آپ ان کے trap میں آگے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ اپنا ویڈیو بنا پیسہ کماتے ہیں ان ایک ایک ویڈیو پیسہ آتا ہے جس کو آپ کو سمجھنی کی عوش تہ ہے پیسے کمانے کے لیے ان کو آپ کی عوش نہیں ہے اب آپ دیش میں کس طرح کا ماحول ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش میں لوگ بڑھ چکے ہیں اور یہ بٹوارہ اور بڑھے جہاں رام مندر کا جکر آئے گا ہندو ایک ہوگا اور آپ کی جو سرکارے بن رہی ہیں وہ بھارت کو دو بھاگوں میں بانٹ رہی ہیں اج جادہ تر جن شن 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 ہندو جن شن شن ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھ نا ہوگا آپ ہندو مسلمان کر کر election نہیں جیت سکتے تو ان پترکاروں نے آپ کو جہاں election سے پہلے سمرتھن کیا تھا آپ کی گرگان کیے اور ستہ داری پارٹیوں کے نتاؤں کی بری بھلے کہا کر آپ کو یہ جتا رویش کمار جی نے کیا کہا کمال نات نے رہول کو ہرایا تو یہ گلتیاں اگر ہو رہی تھی تو کیا یہ ویڈیو کے جریعے آپ کو نہیں بتا سکتے تھے یا آپ کے touch میں ہوں گے کہیں نہ کہیں سے آپ کو نہیں سچیت کر سکتے پر انہوں نے اپنی ویڈیو کے جہاں پر یہ آپ کو غلط ہونے پر غلط کہ سکیں آپ نے کچھ یوزنائیں لہی آپ کی منرگا یوزنہ آج تک چلتی آ رہی ہے انہوں نے کبھی اس کا جکر تک نہیں کیا ستہ داری پارٹیاں اس منرگا یوزنہ کو آج بھی لے کر چل رہے گاؤں گاؤں تک لوگوں تک وہ سکیم ہے اور آج بھی سو چاروں روپ سے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے پر آپ کی اس منرگا کا جکر ہی نہیں گوا کہ جاتا ہے نا کہ ان لوگوں نے وہ نیگٹی پوائنٹس اٹھائے جس کے قررین ان کے ویوز تو بڑھے پر آپ کو فائدہ نہیں ہوا ان کی جیب میں خوب ہزاروں روپے آتے ہیں ایک ویڈیو سے اور آپ کے ہزاروں ووٹر کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کو آئینہ دکھانے والا بیکتی صحیح نہیں تھا تو آپ ایسی ورچ اپ یونیورسٹی ایسے لوگوں کو فالو کرنا بند کریں کیونکہ آج یہ ہی لوگ آپ کی گلتیوں کو بڑا چڑھا کر اس میں بھی پیسے کم آ رہے تو یہ تھی آپ کی چھے بڑی گلتیاں جہاں پر ہم نے آپ کو پورا وشلیشن بتایا کیونکہ ہمارا دھرم ہمارا کرم پکش اور وپکش کا ہے اور دونوں کو مجبوط طریقے سے بھارت دیش کے وکاس کے لئے اگر وپکش مجبوط نہیں ہوگا تو پکش دار گلتی کر سکتا ہے تو ہمیں وپکش میں بیٹھے لوگوں کو بھی سچیت کرنا ہے ان کو مجبوط کرنا ہے کہ کہ وہ گلتیاں کر رہے ہیں ان کو بتانا ہے اسی طرح سے تاکہ ستہ پکش کہیں گھمنڈ میں نہ چور ہو جائے اور ہر اپنے غلط فیصلے کو صحیح سمجھ لے تو یہ ہمارا کام ہے ویڈیو جرور دیکھیں اور میں نے کچھ غلط کہا ہو تا مجھے جرور کمنٹس کے دور بتائیں کیونکہ میں اپنا دھرم نبھا رہا ہوں آپ اپنے کمنٹس کے دور مجھے جرور بتائیں تو اچھا شکتی بڑھتی ہے اچھے ویڈیو بنانے کی لئے تو بھارت ایٹ نائن میں آج اتنا ہی بہت بہت دھنیواز جائے بھارت جائے بھارت